بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے السلام علیکم غائز تو آج ہم جرنل پروجیکٹ مینیمنٹ موڈل کے بارے میں ڈسکس کریں تو پلان کیا ہوتا ہے پلان کے بارے میں ڈسکس کر چکے تھا اگر ہم پلان میں ایکسپیرمنٹ کو ایڈ کر دیں تو وہ ہمارے پاس پروجیکٹ جو ہیں موڈل بن جاتا ہے تو پروجیکٹ موڈل یا میں موڈل کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس میں کیا ہے کہ جو ہمارے پاس یعنی کہ اس میں واہتی ہیں یعنی کہ اس میں انیشیٹی کوش شروع کرنے کھا انڈ آ کرنے ساری چیزیں پلانک کیا ہے اگزیکیوٹنگ اس کو اگزیکیوٹ affecting کون کرے کنٹرول کون کرے گا کلئوس کب ہوگا کتنے ٹائم میں ہوگا یہ ساری چیزیں کیس طرح کیوں سے سے کا آنی غائز کا کنٹرول کریں ہیں یہ سارے سارا پروڈیکٹ میں آتا ہے لیکن اپنے پروڈیکٹ کو یعنی کہ سٹارٹنگ سے لے کر لاسٹ یعنی کہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کون کو ان سے فیزیز یعنی کہ ان کو سٹیپس پر فارم کرنے ہوگے اور ان کے دروہ آپ اپنے پروڈیکٹ کو سکسیسفلی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہمارے پاس جو سکس سٹیڈیز ہیں یعنی کہ ان میں یہ پروڈیکٹ کو یہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ان کو فالو کیا جائے گیا تو ہم ایک سکسیسفلی کوئی بھی پروڈیکٹ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا جو اچھا اور جو فارمل ہے وہ یہی ہے جو بڑے پروڈیکٹ کے لیے اس طرح کا مہتر یوز کریں اگر آپ کو پاس چھوٹا سا پروڈیکٹ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سٹیپ مس کرنا ڈویلمنٹ فیز اگر مس کرنا تو کار بھی سکتا ہے کوئی اس میں مشکل یعنی کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن جو اگر بہت بڑے پروڈیکٹ ہیں تو ان میں آپ کو جو پروڈیکٹ مینیوین موڈل ہے وہ اس طرح کا فالو کرنا گا یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے انیسی ایشن فیز اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے آئیڈیا آتا ہے اور ڈیفینیشن فیز میں ہمارے کیا آتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا اس جو چیز آتی ہے اس کے بعد ڈیزائن فیز میں ڈیزائن فیز میں ہمارے پاس ہاؤ آتا ہے کیسے مطلب کیا اور ہاؤ جو ہے وہ کیسے ہوگا اور ڈیویلمنٹ فیز میں آتا ہے ہاؤ ایمپلیمیٹ یعنی کہ ہم اس کو کیسے اصل فارم میں وہ لائیں گے مزید ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بوڑو ٹیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن یہاں اگر اور ایمپلیمیٹیشن فیز میں ہمارے پاس ایمپلیمیٹ یعنی کہ جو کوڈنگ وغیرہ وہ سب کچھ اور ایک اصل جو حقیقت فارم میں جو پروجیکٹ تھا وہ آتا ہے تو اس کے بعد فالو آف فیز یعنی کہ فالو آف فیز میں مینٹیننٹ ساتھی مینٹیننس وغیرہ جو بھی آپ کے ٹیسٹنگ وغیرہ ان تو چیزیں آتی ہیں وہ ہم مزید آگے ڈسکس کریں تو ساب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انیسیشن فیز کیا آتا ہے انیسیشن فیز پہلی بات انیسیشن فیز جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے فسٹ فیز ہے اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ وہ ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے ہم نے آئیڈیا گٹ کیا آتا ہے جو پلیننگ وغیرہ اس کو ہم واضح طور پر اور الیبریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کون چیزیں چاہیے اور اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پروڈیکٹ ہے اس کا سکوپ کیا یعنی کہ اس کا جو اگر فیوچر میں وہ کتنا کام جاب ہو سکتا ہے اس کی کتنی فیسیبیلٹی ہے یعنی کہ وہ کتنا کام جاب ہو سکتا ہے اس میں کیا کہ ہمیں کتنی بچت آئے گی خیال ساری چیزیں یہ اس میں دیکھی جاتی ہیں اور جس سکسس ہوگا فیلئر ہوگا یہ فیوچر میں لوگوں کی اس کی کتنی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس میں آپ کونٹ کونٹ سے لوگوں نے مل کر جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا اور اس کو بنانا ہے جیسے کہ ہمارے آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک ایزمپل دیتا ہوں جیسے کہ آپ ایک چاہتے ہیں کہ ایک موبائل ایسا موبائل بنائے جو کہ ہوا میں اڑے اور آپ اس کو چھوڑیں کہ وہ اڑے اور اس کے بعد اڑھنے افلائی کرنے کے بعد آپ کی وہ سیلفی لیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ اگر وہ بہت مہنگا اگر کوئی پروجیکٹ اگرے تو اس کو اکیلا آدمی نہیں کر سکتا اب اس کے لئے آپ کو کیا ہوگا کہ کچھ اپورٹیز مل کر وہ جیسے کہ آپ سمجھ لیں گوگل گوگل ملتی ہے آئی بی ایم ملتی ہے کیونکہ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو یہ مل کر اگر اس پروجیکٹ کو بناتی ہیں تو اس میں فور پوائنٹ میں یہ کون کونٹ سی پوارٹی اس کو بنانے میں ہیلپ کریں اب جو پروجیکٹ لیڈر ہوگا وہ کیا کرے گا ایک پرپوزل لکھے گا اور اس پر جو یعنی کہ جو چیزیں چیزیں کی گئی ہیں ان ساری چیزیں یعنی کہ کون کون اس میں پروجیکٹ میں نوال ہوگا اور کیا کیا ضرورت ہوگی اس چیز میں یہ ساری چیزیں جو ہے واضح طور پر جو ہے لکھی جائے گی تو وہ ہم لکھے گا کونٹ وہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ لیڈر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے تو اس میں انیشیئیشن فیز کو مزید یہ ہی ہے کہ جو ہمارے پاس یعنی کہ جو قویشنز ہوئے رہتے ہیں انہوں کو کیسے انسر ان کے دینے ہیں یعنی ہواید اس پروجیکٹ ہے یہ اس پروجیکٹ کو ہم کیوں بنا رہے ہیں اس کی مقصد کیا ہے اس میں یہ انیشیئیشن فیز میں دیکھتے ہیں اس یعنی یعنی اس کا مطلب کہ وہ فیوچر میں کتنا کام جب ہو سکتا ہے یہ چیزیں دیکھی آتی ہیں اور ہمارے پاس کون 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 کتنے لوگ یعنی کون کون مل کر یہ پروجیکٹ بنا رہے جس کے میں نے آپ کو آئی بی ایم اور گوگل کا بارے میں بتایا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں یہ نہیں کہ وہ آئی کون 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 مل کر کون 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 پارٹی سے جو ہیں وہ اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے آپ کے جو آئی ڈیا وغیرہ ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں لکھے گی آتی ہیں اور جو آپ کے جو پروجیکٹ کے وہ بونڈری کتنی ہوگی what is outside the scope of the project یعنی outside کا اس کا کتنا کتنا اس کا scope ہوگا تو نیکسٹ فیز ہمارے پاس دیفینیشن فیز ہے اس میں کیا ہے کہ میں آپ کو بتایا اس میں what کتا ہے یعنی کہ کیا یعنی کہ جو ہمارا جو پروجیکٹ جو پلان ہوتا ہے جب وہ پروو ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ فیز ہے یعنی کہ ہمارے پاس سیکنڈ فیز ہوتا ہے تو اس میں جب جو ہمارا پلاننگ ہوگی رہا ساب کو پروو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عام دیکھتے ہوئے ہماری جو ریکوائرمنٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں جتنے جلدی ہو سکتا ہے اس کو ہم کلیریفائی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مکیا کے ضروریات یعنی کہ ان کو اسی ریکوائرمنٹس ہے پروڈیکٹ کو بنانے کے لیے ان کو بہت واضح طور پر ان کو دیکھتے ہیں اور جو ہمارے پروڈیکٹ کو جن کے سپورٹ کر رہے ہیں جو پارٹی سپورٹ کر رہی ہیں ان کے جو پروڈیکٹ ایڈزارٹ ہو گیا رہا ہے جو سارے کوئی وہ چیزیں یہاں اس میں دیکھ ہی آتی ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ڈیزائن فیز ہے ہمارے پاس اس میں میں مطابق بنایا تھا کہ ہاؤ یعنی کہ آپ اس میں سیمپل آپ کو جو پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک سٹرکچر وغیرہ جو سیمپل بنا لیتے ہیں پروٹوٹائی مطلب کہ جو صرف ورکنگ تو نہیں کر لیکن آپ کو جو پروڈیکٹ وہ کس طرح کا ہوگا آپ کو کیسے نظر آئے گا وہ چیز دیکھی آتی ہے یعنی کہ یہ اس میں کیا تھا کہ ڈیفینیشن فیز وغیرہ میں جو جو ریکوائرمنٹس یعنی اس میں اس کے مطابق ایک ڈیزائن بنایا تھا اور وہ ڈیزائن جو آپ کا ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک آپ کا پروڈیکٹ ہے حقیقل میں پروڈیکٹ تو نہیں ہے کہ پروڈوٹائپ ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح پروڈیکٹ کی طرح ہی لگ رہتا ہے تو اس میں وہ آپ کا آپ کے جو پروڈیکٹ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ کس طرح کا پروڈیکٹ بنا اس کے آپ کو ڈیاگرام سے ہو سکتی ہیں سکیچ آپ سکیچ کے طور پر ڈیاگرامز بنا جائیں فلو چارٹس وغیرہ سائٹس ٹریز یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ اس طرح آپ کو ان چیزوں کو طرح آپ پروڈیکٹ وہ بنا سکتے ہیں یہ آپ کا جو راف یعنی کہ آپ کے لیپ ٹاپ وغیرہ پر یا پھر آپ کاپی ورک اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر یہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پروڈیکٹ دے یہ مختلف طرح طرح کے بنا جاتے ہیں سکیچ ہوگیا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے کو پسند ہے مختلف بہت زیادہ ایک نہیں بنایا بلکہ زیادہ پروڈٹائی وغیرہ بنایا جائیں اور اس میں سے کوئی چوز کارلت اور چوز کرنے کے بعد وہ سیلیکٹ کرتا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جب وہ سیلیکٹ کارلت ہے تو اس کے لیے اب وہ نیکس فیز میں وہ چلا جاتا ہے اور اس پر ورک کرنے کی آپ ریال یعنی حقیقت میں جب وہ پروڈیکٹ کس طرح بنائے گا اس پر وہ آتا ہے تو آپ اس میں اس کے لیے فیز آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہا تھا کہ اپنی امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے تو امپلیمنٹ کی تیاری کے لیے آپ کے پاس الا فیز آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو جو چیزیں آپ کو ریکائر ہوتے ہیں ایمپلیمنٹ کے لیے وہ وہ چیزیں ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کون کون سا material چاہیے کون سے چاہیے order ايسٹرکشن کون 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 سا کام دینا ہے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو یعنی کہ جب آپ کا جو جو ہے تب کمپلیٹ ہو جب جب آپ کا جو ہے implementation جو implementation فیز ریڈی ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ جب آپ implementation کو جب رائیڈی یعنی start کرتے ہیں تو آپ آپ کا جو وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور جو اور جو یہ تھلڈ پارٹیز وغیرہ جو بھی ان کے جو بھی جو کوسٹ وغیرہ اس میں اصل میں دیکھی جاتی ہے تو کوسٹ وغیرہ وہ ساری پارٹیز وغیرہ دیکھتی ہیں لیکن اگر چھوٹے پروجیکٹ جیسے میں نے آپ کو بات کی تو تو یہ development فیز ہے یہ اگر ہم نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں لیکن جو ہمارے clear اور implement فیز کے لیے کون کا اور کب کار رہا ہے وہ چیزیں تو دیکھنے ہمیں ضروری ہوگی تو implement فیز اور implementation فیز میں جیسے کہ میں نے design فیز میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں صرف ایک structure ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ prototype ہوتی ہے لیکن یہاں ایک real project بنائے جا رہا ہے یعنی کہ جو ہم نے جو پیسے وہاں جو step یعنی کہ phase میں جتنا بھی چیزیں جو ہے requirements وغیرہ ساری gather کی تھی آپ ان کو ساری کساری کام as a physical ہی آپ کو بڑھانے جا رہے اور اس میں phase میں ہم بڑھائیں گے تو اس میں کیا implement phase اس میں یہ doing phase ہے اور یعنی کہ اس میں سارا کام جو ہے سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ میشہ مومنٹم مطلب ہو کہ حرکت میں رہے گا اور بنتا جائے گا بنتا جائے گا یہ نہیں کہ کہیں روک جائے گا کوئی بھی اس طرح اس میں problems نہیں آتی اور جو اتنی بھی instructions وغیرہ construction وغیرہ یعنی کہ actual project result کی ہوتی ہیں وہ construction وغیرہ بنایا تھا اصل جو project میں چاہیے ہوتا ہے وہ اس میں تمہیر کیا جاتا ہے یعنی کہ بنایا جاتا ہے اس میں programmer جو ہیں وہ coding کرتے ہیں designer بھی اس میں سارے ڈیوال ہوتے جانے جو روٹا وغیرہ پہلے بنائے گی تھی وہ اس کو دیکھتے ہوئے جو programmer ہوتا ہے وہ coding کرتے ہیں اور اس کے علاوہ graffing material جو اس کو چاہیے تھا وہ بھی اور constructor بھی یعنی کہ جتنے بھی جو چیزیں سارے کا سارا یہاں مل کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیر project بنا رہے ہوتے ہیں completely یہاں جو ہے project اصل میں complete ہو جاتا ہے اور وہ جس کو یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو project بلکل clear ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب ہمارا last follow up phase ہے تو last phase میں کیا تھا اس میں جو آپ نے جو project آپ کا complete ہو چکا ہے اس کو testing وغیرہ کرتے ہیں اس کی maintenance وغیرہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یعنی کہ بعد میں اس کو کوئی problem ہے اور جو آپ اس میں user کے لیے instructions وغیرہ لکھتے ہیں کہ یعنی کہ جس کے جو آپ کا customer وغیرہ اس کو وہ cases کو use کر پائے گا اس کو یعنی کہ اس کے training کیا تھی کہ اس کو دوبارہ اس کے system پر implement کر کے دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو reports وغیرہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ project camera سے کام کر رہا ہے یعنی اس میں ایک جو errors یا bugs وغیرہ پہ وہ ساری چیزیں یہاں نکالی جاتی ہیں اور جو اور customer کو ہر طرح سے جو bill کو ready کر کے یہاں دیا جاتا اور وہ customer use کرتا ہے اس کو کہتے ہیں project management کے یہ models تھے تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو helpful اس کو like ہے thanks for watching اللہافیز موسیقی